محمد رسول اللہ مدرسیمی ہر طرف سے مغانا شروع کردیم یہ مسجد کا مرکزی گمبت بیچ کے سین سے چھتری اٹھا دی جاتی ہے خانقہیں آپ نے بہت دیکھی ہوں گی مدرسیبی اور متاثرین کی ریاشگاہ بھی لیکن آج آپ جو خانقہ دیکھ رہے ہیں یہ خانقہ کے باسیوں کی ریاشگاہ ہیں کئی اکر پر پھیلا ہوا یہ اس طرح کا کمپلک سے اور یہ اس کا مرکزی سیکریٹریٹر یعنی کوئی بھی بھائر سے آئے گا سالے کا آئے گا تعلیم لما آئے گا کہ میں ایک ہفتے کے لیے یا تسکیہ کے لیے رہنا چاہتا ہوں تو یہ مسافر قبول یہ ذرا کر اپنا اندراج کروائے گا اور جو خواتین ہوں گی وہ سامنے دوسرے والا جو دروازہ ہے وہ بھی مسافر قبول ہے لیکن وہ خواتین کے لیے خاص ہے یہ مردوں کے لیے ہیں جیسے یہ گاڑی آ کر رکھی یہ سائیٹی کے اندر چلتی رہتی ہے وہ ایک دوسری بس تھی وہ بھی دیکھی ہم نے اندر جا کر اندراج کرائے اور وہاں ہم پتا دے کہ میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں میں خانقہ میں تربیت حاصل کرنے آیا ہوں کہ میں ماحول میں رہنے کے لیے آیا ہوں تو وی آئی پی ماحول ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ مطم ہے اوپر اور آج کل یہ سارا متاثرین کے قبضے میں رہے ہیں سالکین کا متعلمین کا یہاں آنا منع ہے اس لیے کچھ بے پردہ خواتین بھی ہیں ورنہ یہ بہت سختی ہے پردے پارے چیزوں پر تو یہ مولوی اور سوشیوں نے کمال کیا ہے کہ کس درجہ کی خدمت متاثرین کی کر رہے ہیں عمر بھر تو بیسی بھی کام آتے ہیں عقیدہ عمل کی صلاح کے لیے لیکن مشکلات میں بھی زلزلہ طوفان صلاح اللہ پاکہ ساری قوم کے کام اینی کے ذریعے سے لیتا ہے